ہائی فرنڈ میں ہوں راجیب تھاگور اور ایپ کریٹر دیکھتے رہیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور ہو سکے تو صاحب میں جو گھنٹی لگی ہے اس کو بھی دبا دیں ہلو فرنڈ ایپ کریٹر میں آپ سب ہی لوگوں کا تہہ دل سے سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کوڑلر سے اپنے اپلیکیشن کو بناتے ہیں اور آپ اپنے اپلیکیشن کے اندر فیس بوک ایڈ موب یا شٹار ٹائپ کے ایڈ کو آپ لگاتے ہیں تو آپ جب بھی اپنے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں جب آپ اسے اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ایک الٹ شو ہو جاتا ہے اور وہاں پر لکھ کر آ جاتا ہے کہ آپ کا اپلیکیشن کوڑلر پلٹ فارم سے اپروول نہیں ہے اس وجہ سے آپ کے اپلیکیشن کے اندر ایڈ نہیں شو ہوگا تو آپ اپروول کیسے لے سکتے ہو کوڑلر پلٹ فارم سے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاستق ضرور دیکھئے گا اب آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے براؤزر کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو لکھ دینا ہے کوڑلر ہوم یا آپ جو بھی چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر کوڑلر ہوم لکھ دیا اب آپ کو انٹر کو دبا دینا ہے اب یہ دبانے کے بعد میں بس آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے جو سب سے پہلا ویب سائٹ آتا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو کوڑلر کا ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ کوڑلر کا ویب سائٹ اوپن ہو چکا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو میڈور سے لکھا ہوا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے آپ کا اکاؤنٹ کا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا دیس بورٹ اوپن ہو چکا ہے اب یہ اوپن ہونے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو کیریٹر کا اپسن ملتا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایڈز پینل یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ایڈز پینل کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے جتنے بھی اپلیکیشن کو یہاں سے کریٹ کیا ہوا ہے اس ایمیل آئیڈی سے یہاں پر آپ کو سب وہ شو ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر میں نے صرف ایک ہی application کو approval کے لئے ڈالا ہوا ہے اور کسی application کو میں نے approval کے لئے نہیں ڈالا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے ہمارا یہ application ہے اور اس کے اوپر جیسے ہی request approval کے اوپر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے دو تین option آجاتا ہے یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا application play store پہ ہے کی نہیں اگر آپ yes کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ Next کے اوپر click کر دیتے ہیں تو یہاں پر لکھا جائے گا کہ آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اپروال لینے کے لئے آپ کا اپلیکیشن اگر پلیشٹور پہ ہے تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اپنے اپلیکیشن کو پلیشٹور پہ نہیں ڈالنا ہے تب جا کر آپ کو ان سے اپروال لینا ہوتا ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہو تو پھر سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ آپ کو اسی کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو نو کے اوپر کلک کرنا ہے اور نو کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے آپ کو نیکسٹ والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر کم سے کم دو تین یہاں پر کم سے کم آپ دو سو پچاس اکچھر آپ کو یہاں پر لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک لکھ دیا اگر ہم ایک اتنا ہی لکھ کر اگر ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارا اپروول نہیں ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ میں نے اس کو کوپی کیا ہوا ہے یہاں پر میں پھر سے اس کو کوپی پیسٹ کر دیتا ہوں اس طریقے سے کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو نیچ کے اوپر کلک کرنا ہے اور سب میٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ سب میٹ کے اوپر کلک کریں گے یہ اپروول کے لیے چلا جائے گا اور کچھ ہی ٹائم میں دو تین گھنٹے کے اندر آپ کا اپلیکیشن اپروول ہو جاتا ہے تو بس آپ کو کوئی دکت نہیں ہے اب آپ چاہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمیں سکسیسفول کا میسج آ چکا ہے کہ آپ کا یہاں پر سکسیسفول کے لیے ریسیف ہو چکا ہے تو کچھ ہی ٹائم میں یہ آپ کو اپروول کا بھی ایمیل آ جائے گا اور یہاں پر بھی گرینٹک ہو جائے گا کہ یہ آپ کا اپلیکیشن اپرو ہو چکا ہے اور اگر آپ کو پلیشٹور پر ڈالنا ہے تو یہاں سے آپ کو اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا تو یوٹیوب میں لائک کا بٹن ضرور دبائیں آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن اور سوچنا کو آپ لگاتار پاسکتے ہیں ایپ کیریٹر دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے تھائنگ کیوں دھنیوات